اللہ ایکم سٹورنٹس آپ کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کی ٹیچر آئیشہ زہور اور آج کا ہمارا انگلیش کا لیکچر نمبر سکسٹین ہے امید ہے جو آپ کو لیکچر نمبر ففٹین میں چپٹر نمبر فور کے وان تو فور قویشنز پڑھائے گئے وہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ چکے ہوں گے ہم ان کی ایک دفعہ پھر سر ریویجن کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم آپ کا اپنا لیکچر دیکھ لیتے ہیں جی تو آج کے اپنے لیکچر میں ہم نے چپٹر نمبر فور ان انگلیشن کے قویشن آنسرز ہی کرنے ہیں فائیف تو سیون دیکھتے ہیں قویشن آنسرز جی قویشن نمبر فائیز ہے what is صادق's hobby صادق کی hobby کیا تھی his hobby is collecting pictures of great leaders اس کی جو hobby تھی اس کا جو مشکلہ تھا وہ کیا تھا collecting pictures of great leaders بڑے بڑے جو رہنماں ہیں عظیم قسم کے بڑے نہیں عظیم قسم کے جو بڑے رہنماں تھے ان کی pictures so collect کرنا اب جیسے قائدیعظم ہو گئے علامہ اقبال ہو گئے یا اور بھی بہت سے جو رہنماں ہیں ان کی pictures collect کرنا اس کی hobby تھی hobby بیٹا کیا ہوتی ہے hobby یہ ہوتی ہے کہ spare time میں فارغ بک میں آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں ہر کسی کی اپنی hobby ہوتی ہے کوئی mobile use کرتا ہے کوئی cartoons دیکھتا ہے کوئی gardening کرتا ہے کوئی walk کرنا پسند کرتا ہے کوئی pictures collect کرتا ہے کوئی stamp collect کرتا ہے تو ہر کسی کی کوئی diary لکھتا ہے especially diary بہت زیادہ common ہوتی ہے especially girls میں کہ وہ diary لکھنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ hobbies ہیں ہر کسی کی اپنی اپنی different nature wise hobbies ہیں کوئی اپنی spare time کو اس کو enjoy کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی game یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز کو استعمال کرتا ہے جو اس کا جو spare time ہے جو فارغ وقت ہے وہ اچھا ہوتے سکیں جی تو question number six what is your hobby کیا hobby ہے آپ کی my hobby is collecting different kind of flowers میری hobby کیا ہے میری نہیں بلکہ آپ کی hobby کیا ہے کہ آپ flowers جو ہیں وہ اکھٹے کرتے ہیں flowers اکھٹے کرنا different kinds of flowers جن کو مطلب پھولا میں دلچسپی ہے کچھ بچے تو ہوتے ہیں یا کچھ لڑکے یا لڑکیاں جو بھی ہیں بچے یا بچیاں وہ flowers collect کرتے ہیں flowers نہیں تو یہ جو bottle کی caps ہوتی ہیں different different bottles کی different caps ہوتے ہیں ان کو collect کرتے ہیں اس کے collection بناتے ہیں تو ہر کوئی جو بات وہ ہی آجاتی ہے پھر سے کہ ہر کسی کی اپنی اپنی collection ہے اپنی اپنی choice ہے اپنی nature ہے اس حساب سے وہ اپنی hobby select کرتے ہیں hobby کیا ہوتی ہے basically وہ چیز جسے اس کو لطف ملے جسے وہ enjoy کر سکتے ہیں question number 7 last question why exhibitions are important ہم نے سارا پڑھ لیا کہ exhibition کیا ہوتا ہے ہر جس اس میں students کے جو کریکٹر کے نیم بتائے گئے ہیں ان کی ہم نے hobbies دیکھ لی انہوں نے کیا کیا collect کیا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا اب ہم نے وہ کہہ رہے ہیں کہ exhibition important کیوں ہے دیکھ لی exhibitions are important exhibitions important اس لئے ہیں because it is extra curricular activity کیونکہ یہ نسابی سرگرمی ہوتی ہیں we can appear our silent skills by جس میں اپنی خوفیہ کسیم کی جو skills ہیں وہ اب کچھ لوگ جو بیٹا paintings بناتے ہیں کسی کے sketch بہت پیاری بناتے ہیں تو spare time میں بات ہو گئی جس میں ہنر رکھتے ہیں کوئی sketching بہت زیادہ پسند کرتا ہے کوئی girls ہیں وہ cooking بہت زیادہ boys کو بھی میں دیکھا ہے کہ ان کو cooking بہت زیادہ پسند دیکھتے ہیں تو یہ ہے کہ پریکٹس کرتے ہیں پریکٹس سے کیا ہوتا کہ ان کی سکلز باہر آتی ہیں پالش ہوتی ہیں ان کی سکلز نظر آتی ہیں تو پریکٹس ہوتی جاتے وہ بہت زیادہ اس میں اچھے ہو جاتے ہیں ٹھیک تو exhibition اس چیز کے لئے بہت زیادہ important ہے کہ آپ کی silent سکلز ہیں خوفیہ قسم کی ہونرمندی ہیں باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے 3 questions کے رہ گئے تھے آج ہم رکھنا چکر نمبر 4 بھی ختم کر لیا ہے امید ہے جو پریویس آپ پڑھائے گئے سمیلی پڑھائے گئے اس کے علاوہ جو آپ کے words meaning words sentences and question answers بھی پریویس شپٹر کے وہ آپ کو آف ہو چکے ہوں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ نے یاد بھی کر لی ہوں گے بیٹا اس میں ہم نے سارا exhibition کا بنہ تھا سادھی کی ہو بھی کیا تھی وہ بھی ہم بتائے گئے تھے وہ آپ نے دیکھ لیا ہیں ان کو پڑھ لیا ہے ہمیں یہ بھی clear ہو گیا ہے کہ ہو بھی کیا ہوتی ہے اگزیبیشن کیا ہوتی ہے تو امید ہے آپ کو ہمارا یہ lecture ہے سمجھ آ چکا ہوگا بیٹا اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آئیں یا آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ضرور ہو سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی سوال کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو سمجھ نہ تو آپ ضرور پوچھ گا ہمارا نیکس ٹوپک جو ہے انشاءاللہ ہم اپنی نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھ اللہ سوال خلق پیش بہت موسیقی انشاءاللہ موسیقی بہت